ملکم ویورز میں ہوں انیس فاروقی اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم قوموں کی تاریخ میں کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پاکستانی قوم چودہ اگست بڑے زور شور سے تو مناتی ہے لیکن سولہ دسمبر قوم بھول جاتے ہیں سولہ دسمبر کو ایک نیا چودہ اگست ہوا تھا بلکہ میں تو کہوں گا ایک نیا پندرہ اگست ہوا تھا یعنی کہ جب ہم اپنی احساس کی طرف اپنی فانڈیشن اپنی بنیاد کی طرف واپس جاتے ہیں تو وہ ہماری اصل آزادی ہوتی ہے چودہ اگست کو کیا ہم آزاد ہوئے تھے یا چودہ اگست کو ہم ایک غلامی سے دوسری غلامی میں گئے تھے اور اس غلامی کا نتیجہ سولہ دسمبر پہ جا کر ختم ہوا یعنی کہ بنگلہ دیش جی زنبانہ تھا سولہ ہی دسمبر کو اگر ہمیں یاد ہو تو پشاور کے محصوم بچوں کا قتل عام بھی کسی نے کیا تھا وہ قاتل جو ان بچوں کے قاتل تھے آج وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ قاتل آج آزاد ہیں ان کو عدالتوں نے زمانتوں پر چھوڑ دیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر اس پر بات کرتے ہیں تائر اسلام گورو صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پرائم ٹائم میں آج کی ڈسکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے تائر بھائی اس کو جب ہم میں نے کہا کہ ہم قوموں کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں دیکھئے سیاہ باب اگر ہم یاد نہ بھی رکھیں تو وہ ہماری تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اگر ہم بھولنا بھی چاہیں اور ان کو اہمیت نہ بھی دیں تو ادھر ادھر سے جو باقی ہمارے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں اور خاص طور پر وہ تو یاد دلاتے ہی رہتے ہیں جو ویکٹم ہوتے ہیں جیسے بنگلہ دیش کی صورت میں ہم بنگالی جو ہمارے بہن بھائی تھے ان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ان کو بہن بھائی سمجھا نہیں ان کو انسان نہیں سمجھا تو یہ ایک وہ دن ہے انیسہ جو تاریخ پر رکم ہے اور بڑا ہی سیاہ دین ہے آپ دیکھئے ریسینلی آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹورانٹو میں کونسٹ جنرل ہوا کرتے تھے مصر امران صدیقی وہ یہاں سے بن کے گئے ایمبیسیڈر 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 اف پاکستان تو ان کو ہی ابھی یاد دلایا ہے انہوں نے پرائم منسٹر بنگلہ دیش نے کہ آپ آپ کے کنٹی نے ہم سے جو ظلم کیا تھا ہم کے اوپر آپ نے وہ معافی تک نہیں مانگی جی تو مطلب یہ ایسا کنیکشن ہے کہ وہ وہ ہو یا اس طرح کی پاکستان کی بیروکریسی اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب میں وہ تو بیہیو کرنے کا تو یہاں ٹورانٹو میں بھی کہا گیا تھا بیہیو کرے اور یہ لوگ کبھی بھی آکے انہوں نے بیہیو نہیں کیا مز بیہیو کیا یہاں کے جتنے بھی ڈیپلومیٹک نارمز ہیں اس کو انہوں نے کیا لیکن خیر وہ یہ تو ایک روایت ہے ان کی اور وہ جس ایجنڈے پہ آتے ہیں وہ کوئی سفارتکاری کا ایجنڈا نہیں ہوتا تو جب اگر یہ ایجنڈے سفارتکاری یا جو دنیا کی جو ڈیپلومیٹک نارمز ہیں اس پہ کام کریں تو کیا بات ہو یہ بات کام کرنے آتے ہیں اپنا ڈنڈا چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں ایجنڈے کی بجائے اس چکر میں ہوتے ہیں جی اجا تو یہ جو آپ نے اور ہم نے دیکھا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جو ہم ایک جملہ تاریخی سنتے ہیں کہ پاکستان تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ بڑا منجن ہمیں بیچا گیا ہے تا قیامت تو انیس سو اکتر میں ہو گئی تھی تو کیا یہ اب اس کے بعد کوئی اور قیامت آنے باقی ہے ابھی پاکستان کے فارمیل پرائیم منسٹر تین بار پرائیم منسٹر رہنے والے نواز شریف نے ریسنٹ لی لاسٹ ویکنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکوت دھاکہ کے بعد اب سکوت کشمیر بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے سکوت کشمیر کی جو اسطلاح ہے آپ ویسے سوشل میڈیا پر سن رہے تھے بہت دنوں سے خاص طور پر ایبرگیشن آرٹیکل 35ے اور 370 کے بعد مگر پاکستان کے تین بار پرائیم منسٹر رہنے والے یہ ایک بات بتا رہے ہیں تو آپ یاد کیجئے قریب پچاس برس پہلے جب پاکستان کے دعوے تھے کہ بہت بڑی کوئی آرمی طاقت ہیں اس وقت ان کے 93,000 جو سولجر سے وہ پریزنرز آو وار بنے تھے پچاس سال پہلے اور آج پچاس سال بعد بھارت کہاں ہے اور پاکستان کہاں ہے ایک اور شرمناک جو پہلو ہے اس کا جی وہ اب چونکہ سوچل میڈیا پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ٹویٹر پہ مختلف تاریخ کے حوالے سے مختلف ویڈیو کلپس چل رہے ہیں جنرل نیازی جنرل ارورا اور یہ ہتیار ڈالنے کی یہ ساری سیرمونی اس سیرمونی میں ویسٹرن میڈیا کے ایک جنرلسٹ نے جنرل نیازی سے سوال کیا کہ یہ سب ہو گیا how do you feel کیا کیسا محسوس ہو رہے ہیں تو انہوں نے بڑا انگریزی میں کہا کہ well it is all part of a game so میں نے یہ سوچا کہ یہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہو ایک دشمن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو اور لڑنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ یہ سب اس کھیل کا حصہ ہے یعنی کہ شرمناک بات ہے کہ آپ نے جنگ کو سیریسلی نہیں لیا اس کے بعد ہارنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں it's all part of the game دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ بھارت کے ساتھ تو بہت بعد میں impose ہوئی یہ جنگ تو یہ اپنے ہی ان بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے تھے کئی سالوں سے پاکستان بننے کے بعد سے 71 تک انہوں نے بنگالیوں کو کبھی اپنے برابر تو سمجھنا دور کی بات ہے صحیح طور سے انسان نہیں سمجھا تھا تو یہ کون سی جنگ تھی یہ تو massacre تھا جینو سائٹ تھا جہاں پر ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے اور ہزاروں لاکھوں عورتوں کے ساتھ جس طرح انہوں نے زیادتیاں کی ہیں یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا یہ کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے جو ہماری زندگیوں سے بات کی ہے ہم اس وقت ٹین تو نہیں ہر بچے تھے لیکن ہمارے اپنے رشتہ داروں میں پاکستان سے کسی کا بھی تعلق کو وہ کوئی نہ کوئی آرمی فوجی ہوتا تھا وہ سب ان والد تھے میں نے اپنے کئی رشتہ داروں سے پوچھا جو آرمی میں تھے اس وقت اور گئے اور میں نے ان سے کہا کہ کئی تو مارے بھی گئے وہاں پہ اور جو زندہ واپس آئے تو میں نے کہا وہ بس لاسٹ ہی تھے میں نے کہا آپ سے کیوں ظلم ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس ملازم تھے سرکار کے اصل میں وہ آج آج ہی کے دن پہ ایسی گفتگو گھر میں بھی ہو رہی تھی تو میری میرے امینے سے پوچھا میں نے تو ان کو واقعہ یاد آیا وہ انہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ آنسوں سے روتے وے چھوڑ کر وہ گھر گئے ہیں جو کہ وہاں پہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک وہاں رہے رہے تھے اور وہ آخری دم تک وہ اس دھرتی سے محبت کرتے تھے اور اس کو ہم نے کبھی اپنا نہ جانا ان کو کبھی اپنا نہ سمجھا اور وہ یہی سلوک اگر آج ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو مہاجروں بلوچ اور سندھیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے یعنی کہ ایک بہت بڑی آبادی جب اس وقت پاکستان جب بنا ایک بہت بڑی آبادی صبح کے وقت کوئی جدو جہد نہیں تھی جن کی کوئی انہوں نے علمی نہیں تھا کہ سیاسی طور پر قائد آزم یا مسلم لیگ یا دیگر لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو تو ایک پلیٹ میں رکھوا ملک ملا اس کے بعد وہ جو مہاجروں سے بڑی وی ٹرینیں آئیں تو ان کو انہوں نے ری ڈائریک کر دیا کہ یہ ابھی پاکستان شروع نہیں ہوا وہ اور آگے جاؤ تو یہ وہ زیادتیوں کا سلسلہ ہے کہ جس پہ وہی میری والدہ بتایا تھی کہ ہم اپنے باغات اپنی حویلیاں اپنا گھر بار کاروبار سب کو چھوڑ کے یہاں آ گئے اور اس کے بعد ڈیڑھ کمرے کا کوارٹر ملا ان کو رہنے کے لیے سائیکل پہ کپڑوں کے تھان بیچ کے گزارہ کیا ہمارے بزرگوں نے اور اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ستر بہتر سال گزرنے کے بعد بھی پہلے تو انیس سو اکھتر میں ہم نے کچھ لوگوں کو سائیڈ لائن پہ الگ کر دیا ہے انہوں نے تو خوش نصیب میں وہ لوگ کے وہ الگ ہو گئے اس کے بعد اب جو ہے اس کو بچا کچا پاکستان ہے اس کو بچانے کی کوشش میں ایک بڑا بجٹ فوج پہ خرچ کیا جاتا ہے انیس سو اکھتر ہو یا دو ہزار بیس ہو سیچویشن نہیں بدلی تائر بھائے سیچویشن انفورشنٹلی وہی ہے سکوت پہ سکوت اور معاملات پہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اپنے وجود کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے معصوم بچوں تک کے قتل کر دیتے ہیں تاکہ وہ جنگی فنڈنگ ہے جو ان کا ایک جنگی ایجنڈا ہے وہ قائم و دائم رہے ہیں سولہ دسمبر اے پی ایس کے معصوم سکول کے بچے جن کا کوئی سیاسی واسطہ تعلق نہیں تھا ان کو بھی اس کی بلی چڑھا دیا گیا تھا دیکھئے انیس بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے سیمیٹی ون کی بات کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے پی ایس کا جو چھ سال پہلے ہوا تھا اور اس سے پہلے نائنٹین فارٹی سیون پہ گئے میں ان سب پہ تھوڑی تھوڑی کومنٹری ضرور کروں گا ضرور دیکھئے فارٹی سیون میں جو اپنے بڑے بڑے بغات اور حویلیاں چھوڑ کے در آئے تو غلطی تو ان کی تھی نا کہ جو نہیں چھوڑ کے آئے تھے انہی کے فیت کے لوگ تھے وہ تو بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں نا وہاں پہ پنجاب جس نے یہ تقسیم نہیں مانگی تھی اس کے جو پنجاب کے ہندو پنجابی سکھ پنجابی کرشن پنجابی اور مسلمان پنجابی وہ کوئی ایک ملین سے زیادہ جو مارے گئے وہ انہوں نے تقسیم نہیں مانگی تھی تقسیم تو مانگی تھی یو پی سی پی سے لوگوں نے خام کھائی آج ان کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا تھا میں بنگلہ دیش سے ایک بار گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پنجابی بیک گراؤنڈ کے ہیں تو بہت ظلم کیا تھا آپ لوگوں نے میں نے کہا بھئی میں تو خیر ایک معمولی سا شہری ہوں اور جنرلسٹ ہوں میں بہت ہی شرمندہ ہوں وہ بہت برا ہوا لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری کی داگ بیل آپ نے کیوں رکھی تھے انیس سو چہے میں فضل حق صاحب کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کتنا جالی یہ فارمولا ہے ٹو نیشن تھیوری کا اور ٹو نیشن کی آپ نے داگ بیل رکھی اس وقت تو پنجاب میں کوئی آپ کی ٹو نیشن تھیوری کو نہیں مانتا تھا جب ہاں پاکستان پھر بن گیا جب اتنا بڑا خون خرابا خاص طور پر سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا تو اس کے بعد نمبر میں زیادہ تھے اور ادھر سے جو یو پی سی پی سے جو ہمارے بہن بھائی آئے تھے اپنی غلطیاں ان کی آنے کی کیوں آئے تھے جو آئے تھے تو وہ ایک چار پانچ پرسنٹ بچائرے تھے ان کی زبان کو ہم نے ان بنگالیوں پر تھوپنے کی کوشش کی جب ان پر تھوپی تو خرابی کی بنیاد تو یہاں سے ہوتی ہے نا اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی زبان کو نہیں مانا ان کے کلچر کو نہیں مانا ان کی ان کی ذات کو نہیں مانا ultimally نائنٹی سیمیٹی ون میں ہوا پھر آپ ای پی ایس کے ساتھ جوڑیے یہ جو چھے سال پہلے آرمی پبلک سکو ای پی ایس پہ آنے سے پہلے میں اسی طرف روگو جواب نکال نہیں نہ ان کی زبان کو مانا نہ ان کی کلچر کو مانا مجھے ایک اور سوال کا جواب اسی سے ریلیٹر پہلے دے دیجئے گا ٹھیک ہے ہم نے نہیں مانا فوج نے نہیں مانا یہاں تک تو بات صحیح تھی ان پہ تھوپا گیا یہ بھی بات صحیح تھی سب کچھ ہوا طیر بھائی لیکن یہ کہاں لکھا وہ تھا کہ ان کی پاک بعض عورتوں کا ریپ کیا جائے ان کو اور ایک دو یا سو یا ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملینز کی تعداد میں یہ کہاں لکھا تھا یہ کون سے کلچر کی وہ ایک ریپریزنٹیشن ہے یہ بھی تو مجھے سمجھاتے ہیں پھر در دیکھیں یہ یہ اسی کلچر کی ریپریزنٹیشن ہے جو دوسروں کی بنیادی حقوق کو نہیں مانتے جب آپ کسی کی زبان کو نہیں مانتے تو آپ اس کلچر کو ریپ کر رہے ہیں آپ اس تہذیب کو ریپ کر رہے ہیں جب آپ اس حد تک جاتے ہیں تو پھر تو انسانوں کو ریپ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا آپ کے لئے خرابی اس مائنسیٹ میں ہے دیکھیں میں کھل کے کہتا ہوں بار بار میں نکھایا آج بھی کھل کے کہتا ہوں بدقسمتی سے پاکستان میں جو پنجابی اور مہاجر ایلیٹ کا الائنس ہوا اس نے پاکستان کو بھی برباد کیا اور بنگلہ دیش کی بربادی کے پیچھے پکہ یہی الائنس ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہارڈ ریالیٹی ہے جب تک ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے اور ہم تسلیم نہیں کریں گے اصل حقائق کو تب تک موو آن نہیں ہو سکتے یہی بات تو بنگلہ دیش آج کہہ رہا ہے پاکستان سے جی بالکل مطلب یہ تو بات بنگلہ دیش کا بھی سمجھ جاتی ہے کہ آپ مان بھی لیں گے تو ان بچائروں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا وہ تو واپس نہیں آئے گا نا اچھا آپ کی اس بات کو میں ایک بار پھر تاریخ کے اور آق کی طرف لے کے چلوں گا کہ آپ نے بار بار یہ ذکر کیا کہ یو پی سی پی کے لوگوں نہیں کیا اور ان کی غلطی تھی اور یہ اگر وہ نہ کرتے اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ اس میں مہاجر ایلیٹ اور پنجابی ایلیٹ نے مل کر ایک سازش رچی اور اس کے تحت یہ انہوں نے اپنا ایک غاسبانہ حاکمانہ قبضہ جاری رکھا اور آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو جنرل پرویر مشرف یا جنرل زیاؤلہ کوئی پنجابی یا پتھان نہیں تھے وہ بھی اردو سپیکنگ مہاجر حجرت کر کے آئے تھے ہیں ان کے والدین لیکن جب ایک متوسط طبقے کے مہاجر نے بات کی کہ پاکستان کریشن آف پاکستان واضح ہسٹورک بلنڈر آپ کو وہ نام یاد ہے کہ یہ بات کس نے کہی تھی اور این ڈھلی میں بیٹھ کے یہ بات کس نے کہی تھی الطاف حسین الطاف حسین صاحب نے ڈھلی میں تو یہ بات ہے کہی کہی لیکن وہ تو اتنے بہادر ہیں کہ وہ تو پاکستان جلسوں سے خطاب کرتے ہیں یعنی اور یہ ایک بلنڈر تو ہے چلیے ہم نے کہا کہ مانا کہ دنیا میں تاریخ کے اندر کئی بلنڈر ہوئے ہیں کئی ملک بلنڈر کے دہر ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد ظلم و صفاقیت کی جو داستان پاکستان کی اس ایلیٹ نے اس اسیبلشمنٹ نے اس آرمی نے اس ان پالیسی میکرز نے جس طرح رکھی ہوئی ہے برقرار دیکھئے کوئی سبق نہیں ہے پچاس سال پہلے ان کا پورا ملک ٹوٹ کیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو وہاں پہ موجود قومیں ہیں ان کو بھی مارنے سے گریز نہیں کیا خود وہی ایلیٹ کا جو ایک مکشر تھا یعنی پنجابی اور مہاجر کا وہ پھر مہاجر چونکہ تعداد میں کم تھے وہ پھر ان کی لپیٹ میں آئے لیکن پھر مہاجروں کی ایلیٹ جو ہے آج بھی آنیس بھائی آج بھی پاکستانی اسیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے جو غریب مہاجر ہے وہ بچہرہ پس رہا ہے اور ان کا جو لیڈر ہے الطاف زین اس کا آپ نام نہیں لے سکتے پاکستان کے ٹیلیویجن پہ اس کی فوٹو نہیں چھپ سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بات وہی کی اس نیریٹیو کو چیلنج کیا نا سب جو اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں بلکل کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شاک والی بات نہیں ہے بابان کے دہل کیا کھلے عام کیا اور اس کے بعد وہ آج تک کر رہے ہیں اور اس کی صدا بھگت رہے تو جو سچ بات کرے جو اپنے حق کی بات کرے چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ ایون میں آپ کو کہتا ہوں چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ آج نواز شریف کی شکل میں کیوں نہ ہو چاہے وہ منظور پشتین کی شکل میں کیوں نہ ہو تو وہ بھی اگر بات کرے گا تو یہ لوگ اس کی زبان بندی کر دیتے ہیں یہ اس پر تالے لگا دیتے ہیں اور یہ عوام تک بات نہیں پہنچ پاتی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بات عوام تک پہنچ نہیں پاتی عوام آج بھی پاکستان کی یہی سمیتی ہے کہ یہ جو سیمیٹی ون کے غدار تھے یہ چند بس بنگالی تھے اور شیخ مجیب الرحمن کی قیادت میں مل کے انہوں نے بھارتیوں کے ساتھ سادش کی اور پاکستان ٹھوٹ گیا وہ تو مانتی نہیں ہے کہ ان کی کوئی غلطی تھی وہ تو مطلب اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی کوئی غلطی تھی تو جب یہ مائنسیٹ ہوگا جو اگرچہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب چینج ہو رہا ہے آج کے زمانے میں آنیس بھائی آپ دیکھئے گا سوشل میڈیا پہ آج اور کل کی تحریریں دیکھیں آلموس ہر پشتون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ اب یہاں پہ ہم دور آسکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ظلم ہو رہے ہیں بنوچ تو بچہرے پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں اب سندھی بھی کہہ رہے ہیں اب مہاجر بھی الطاف حسین کی قیادت میں عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں تو جو غریب آدمی ہے چاہے وہ مہاجر ہے چاہے پنجابی ہے چاہے سندھی ہے پشتون ہے بلوچ ہے وہ تو پس رہا ہے جی وہ تو ان الیٹس کے ہاتھوں میں وہ ایک طرح سے کٹ پتلی بنا ہوا ہے اور اس کا بس ہی نہیں چل رہا اس کی زندگی کوئی ٹریک پہ ہی نہیں آ رہی زندگی ہی نہیں بن رہی عجیرہ نے زندگی اس کی تو بدقسمت یہ ہے کہ اس سارے خوفناک ثانیے سے کچھ نہیں سیکھا تو طائر میں جو تیس لاکھ یا تین ملی ہے جو بھی نمبر ہے عورتوں کا ریپ کرنے والے جو ہے لوگ یا فاج کہلیں ان کو وہ ان کا ان کو کیا تکلیف تھی ای پی ایس کے چند معصوم بچوں سے کہ وہ یہ تاریخ دورا کے وہ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کچھ مبالغہ رہی کر رہا ہوں میں اس میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں میں اگزیجریٹ کر رہا ہوں ای پی ایس کے سکول پشاور کا بچوں کو پوائنٹ بلینک پیس ماتھے میں گولی مارنا چن چن کے اس کی پیچھے کون ہے یہ کس نے کس برگیڈیر کی سازش تھی میں تو یہاں تک کون ہوں گا کیونکہ ان کے نام بھی اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور کیوں کی گئی تھی یہ یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں یعنی کہ اب دکھائی واضح طور پر ہمیں دے رہا ہے اور آپ کو بھی دے رہا ہے اور وہ اس میں کوئی زبان کا بھی نہیں تھا کلچر کا بھی نہیں تھا مذہب کا بھی نہیں تھا کوئی معاملہ کہ چلو یہ مہاجر ہیں یا سندھییں بلوچ ہیں یہ ایک ایسا غاسبانہ سوچ کی اکاسی تھی جو کہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک گر جانے کو تیار ہوتے ہیں اور آج مزید کی بات یہ ہے بلکہ افسوس کی بات یہ آئرینی یہ ہے کہ اس واقعے کی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی اس واقعے کے ذمہ داروں کو ہاں جانتے ہوئے بھی کہ ہم کون نے نہیں پکڑا جا سکا اور جو قاتل ہے وہ خود ہی تحقیقات کرنے کے لیے یہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو پوری ایک تو سوچ اس کی اکاسی اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیا کہ یہ اس کی کیا ریزن تھی کیا وجہ تھی اتنا بہیمانہ صفقانہ تاریخ انسانی میں ایسا واقعے نہیں ہوا اس کی کیا وجہ تھی دیکھئے یہ اس کے پیچھے بھی ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی وہ ٹو نیشن تھیوری ہے ٹو نیشن تھیوری کیا تھی کہ ہم جو اسلام کا برینڈ دیتے ہیں وہ بیسٹ ہے اور جو آپ کا اسلام کا برینڈ ہے وہ نہیں اچھا ٹھیک ہے پشتون تھے ای پی ای سکول میں زیادہ تر تو لوگ ٹھیک ہے وہ ان کی آپ ایتنی سٹی کو دیکھیں اور ٹالبان پوری وہ پاکستان کی ڈیفرنٹ کمیونٹیز کے ٹالبان تھے اب کوئی پشتون ٹالبان تو ٹالبان نہیں ہوتے ٹالبان تو پنجاب سے بہت زیادہ گئے ہوئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے برینڈ کے اسلام کو امپوز کرنا ہے ہمیں بچوں کو قتل کرنا ہے اب ان ٹالبان کے پیچھے ٹالبان کے جتنے گروہ ہیں ان کے پیچھے کوئی ڈھکی چپی بات نہیں پاکستان آرمی کے ہی مختلف لوگ شامل ہیں اور یہ افسوس کی بات یہ کہ آرمی پبلک سکول تھا آرمی پبلک سکول سے یہ مراد نہیں ہے کہ آرمی کے افسروں کے بچے ہی پڑھتے تھے ان کے بھی بچے تھے لیکن وہ آرمی پبلک سکول تھا جس میں عام شہریوں کے بچے پڑھتے تھے اب آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ اس سانحے کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے وہ والدین ہیں جن کے بچے مارے گئے تھے اور وہ والدین بالکل جانو ہیں فرسٹ ہینڈ انفرمیشن کے جن کا آپ نے نام لیا کہ بریگیڈر کا اب تو نام بھی سامنے آ گیا ہوا ہے تو وہ جس کو پاکستان آرمی خود کہتی کہ ہمارے روگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ روگ ایلیمنٹس آپ کے ختمی نہیں ہوتے کبھی جی اور روگ ایلیمنٹس کی بھی ایک حد ہوتی ہے سر کہ آپ نے چلو پولیٹیشن کو فون کر لیا ان کو منیورنگ کر دی ووٹ الیکشن چورا لیا وہ وہاں تک تو ایرو پاکستان کرتا ہے لیکن آپ نے خون کا سمندر معصوم بچوں کا بہا دیا میں کہہ رہا ہوں انسانی ہسٹری میں ہیومن ہسٹری نون ہیومن ہسٹری میں ایسا واقعہ نہیں ہوگا چاہے آپ کتنے ہی پرانے دور میں چلے جائیں غاروں کے دور میں پتھروں کے دور میں چلے جائیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کسی نے بھی اس طرح کا سفکانہ خون نہیں بہایا ہوگا جس طرح سے پاکستان کی فوج کے روگ الیمنٹ نے بہایا ہے تو یہ تو مطلب آپ کتنا گر سکتا ہے انسان پستی میں کتنا جا سکتا ہے اس سے زیادہ گریوی حرکت کیا ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد فخر سے آپ جو کہتے ہیں کہ فوج ہے تو پاکستان ہے بھئے فوج ہے تو نہ میرے پاکستان کے بچے ہیں نہ وہ بنگلہ دیش کی عورتیں ہیں نہ میرے پشتون جوان ہیں نہ میرے وہ مہاجر غائب بچے ہیں جو کہ آج بھی غائب ہیں نہ میرے وہ استاد اور پروفیسر ہیں جن کو آپ نے مار دیا ہے جن کو مار کے اپنے جھاڑیوں میں پھیک دیا ہے تو آپ کس کام کے ہو آپ میرے سے کیوں ٹیکس کا پیسہ لیتے ہو آپ اپنے اگر روگ الیمنٹلوں کی صفائی کیوں نہیں کرتے ہو یہ تو پوچھنے کا حق بنتا ہے پاکستانیوں کو جو کہ نواز شریف چلنج دے رہے ہیں بلکل آپ میں یہی کہنے والا تھا کہ اگر پاکستان کے تین بار پرائم نیسٹر رہنے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں بار بار تو پھر سوال تو ایک بڑی ہستی بڑے پلیٹ فارم پر اٹھا رہی ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا کوئی اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا ریزلٹ اب تک کیوں نہیں آئے تھا کہ وہ سب مہاجروں نے کیا پتھانوں نے پشتونوں نے کیا بلوچوں نے کیا لیکن اس بار تو پنجاب اٹھ رہا ہے اور پنجاب کا اٹھنا بالکل جائز ہے نہیں پنجاب کہاں پہ اٹھ رہا ہے پنجاب صرف الیکشن کی بات ہی کر رہا ہے یہ بات تو ہے لیکن پی ڈی ایم نے اس نیریٹیو کو پی ڈی ایم نے یا نواز شریف کہہ لیجئے نواز شریف نے عمران خان کو چیلنج نہیں کیا نواز شریف نے دیریک باجوا کو چیلنج کیا ہے نواز شریف نے دیریک آسم باجوا کو جو کرپ لوگ ہیں ان کو چیلنج کیا ہے اس نیریٹیو کو چیلنج کیا ہے لیکن یہاں پہ نواز شریف ایک بہت بڑی بدیانتی بھی کر رہے ہیں میں کھل کے کہوں گا وہ انسٹیوشن کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اصل مسئلہ انسٹیوشن کا ہے انسٹیوشن کے مائنڈ سیٹ کا ہے وہ ایک آس کو چیلنج کر رہے ہیں یا دو لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف باجوا کا نام لینے سے وہ اگرچہ اشارہ انسٹیوشن کی طرف دے رہے ہیں لیکن اپنی مجبوریوں کے وجہ سے نہیں دیانا چاہتے ہیں لیکن ان کی مجبوریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے نواز شریف آپ اور میں کئی بار بات کر چکے ہیں جو بھی باتیں کر رہے ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں چلیں کسی بھی وجہ سے وہ سچ بول رہے ہیں چلیں بول تو رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ دوسرے ایلیمنٹ شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا گروہ بگاڑ پیدا کر چکا ہے اس بگاڑ کو اب واپس لیا جائے سعودی عرب اور گلف سٹیٹس ان کے ورنہ نواز شریف کاروباری آدمی ہیں وہ اتنے کھل کے کہاں بولتے ہیں آپ دیکھ لیجئے وہ کچھ عرصہ ایسا بھی تھا کہ جب کھل کے نہیں بولنا چاہتے تو تو نہیں بولا انہوں نے بیٹی کو بھی اشارہ کر دیا تھا کہ بھئی اب تم نہ بولو جب مل گیا پیچھے سے اشارہ کہ ہاں اب بولا جا سکتا ہے تو بولنا شروع ہو گئے ہیں یہاں تو میری بھی ریزرویشن ہے یہاں تو میرا بھی ڈاؤٹ ہے یہ میرا ڈاؤٹ یہ یہ نا کہ سر آپ انتظار میں ہیں کہ ان کو کب اشارہ ملے یا ان پہ کب ہاتھ رکھ دی جائے سر پہ کب سپورٹ مل جائے کب کوئی ہائی لیول کا کمانڈر آئے اور ان سے مل کے ملاقات کرے اور مکمکہ کرے اور اس کے بعد کہے کہ چلو بھئی شہباز شریف کے طرح ہمیں میسج مل گیا ہے آپ کا اب ہم جو ہے وہ عمران خان پہ ذرا حلقات رکھیں گے میڈیا آپ کو جو ہے تھوڑا سا اور زیادہ دے دیں گے مطلب everything is controlled and until and unless نواز شریف agrees to a certain terms and condition اس میں یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے محسن دعوی علی وزیر کی آپ بات نہیں کریں گے ایم کیوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کی آپ بات نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور کشمیر پہ ہمارا موقف یہ رہے گا انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے رہیں گے آپ international relation میں ہمارے interference نہیں کریں گے تو وہ نواز شریف بھی ایک طرح کا customized solution لے کر آ جائیں گے اور وہ پاکستان پھر ویسی چلتا رہے گا جیسے چل رہے دیکھئے پاکستان ویسی چلتا رہے گا جیسے چل رہے جب تک چل سکے گا ان حالات میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان کو اس ریجن میں رہنے کے لیے اپنی existence کے لیے ایک peaceful environment بنانی ہوگی نواز شریف doesn't understand this thing I know this لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری کے ساری جو آپ بھی کہہ رہے ہیں بعد جو میں بھی ارز کر رہا ہوں ایک انجینئرڈ کاوش رہنے ہیں جب تک یہ basic mindset پاکستان آرمی کے اندر نہیں کھل کے ہمیں کہنا ہے establishment بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے جی کیونکہ بنیادی جو سارا معاملہ ہے intelligence agency جو ہیں پاکستان آرمی کی یعنی ISI اور IB اور جو دیگر ہیں وہ ساری کے ساری آرمی کو بھی control کرتی ہیں اور آرمی ان کو control کرتے ہیں ویس ورسا چل رہا ہے جی وہ ایک billy چوہے کا کھیل ہے ان کا تو یہ یہ بہرحال یہ یہ core power group ہے پاکستان میں اس core power group کو اپنا mindset change کرنا ہوگا دو تین چیزوں کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بھارت دشمنی کا obsession رکھا ہوا ہے جس سے اگر ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا تو میں سمجھ سکتا تک میں چلے فائدہ مطلب اگر state کو ریاستت کو فائدہ ہو سکتا ان کو ذاتی طور پر پیسے بن جاتے ہیں اسلے کی گھریدوں فروک میں لڑیے سکتے نہیں پھر یہ اپنے پیزا شاپس کھول لیتے ہیں تو وہ چلے ان کے ذاتی فائدہ تو ہو رہے ہیں لیکن اس سے پاکستان کی ریاست کو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے کھوکھلا کر رہے ہیں یہ لوگ اس سے غریب عوام پس رہی ہے ریجن کو نقصان ہے تو یہ جب تک اپنے mindset کو change نہیں کریں گے یہ بات میں سمجھتا کہ نوازشیب جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یار ان کا mindset change ہونا چاہیے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اتنی mighty قسم کی power ہے اتنی mighty might ہے یہ پاکستان آرمی پاکستان کے context میں پاکستان سے باہر یہ کوئی might white نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں میں نے بتایا نا پچاس سال پہلے یہ 93000 ان کے soldiers جو تھے نا قید ہو گئے تھے جی تو پاکستان سے باہر یہ بس کسی کو ادھر ادھر پکڑ کے مارنے کی کوشش کرنے کیا اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کی اس سے زیادہ اوقات نہیں ہیں اچھا یہ ایک بڑا ملین ڈالر کوششن ہے جو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا لیکن میں چاہوں گا آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے وڈسکس کریں جی کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں توٹک جاتے ہیں کہ پی ڈی ایم یہ کر رہی ہے مولانا یہ کر رہے ہیں فلانا یہ کر رہے ہیں آہ آفٹر نائنٹین سیونٹی ون پھر اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا اب یہ پاکستان ایک بلکل ہی منتشر جسے کہنے چاہیے کہ ڈیوائیڈی ہمیں نظر آ رہا ہے آہ پشتون بیلٹ الگ ہے مہاجر سندھ کا بیلٹ الگ ہے بلوچ بلکل ہی الگ ہیں مطلب دنیا کا واحد کنٹری ہے جو اس طرح کی تربولنس سے گزر رہا ہے دیکھئے اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ چلتے رہے تو میں دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ جو سکوتے ڈاکا سکوتے کشمیر بھی ہو گیا ہے یہ آگے فردر سکوتوں ہو جائیں گے اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں فیچر پھر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے دنیا کے جب سٹیک ہولڈرز جب ڈیسائیڈ کر لیں گے پھر یہ کہیں نہیں کھڑے ہو سکیں گے یہ میں پھر بات دوراتا ہوں پچاس سال پہلے صرف انڈیا کے آگے کھڑے نہیں ہو سکیں گے پچاس سال پہلے اب انڈیا کی سٹرینگت اور آرمی ایک بگ مائٹ ہے تو اب یہ یہ کہیں کھڑے نہیں ہو سکیں گے اس ساری صورتحال میں فیوچر انڈ کا یہی ہے کہ اگر یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے رہے تو ڈاکا جس طرح جس طرح بنگلہ دیش علاقہ ہوا تھا باقی بھی ملک کے حصے علاقہ جائیں گے یعنی کہ سندھ فارٹا بیل بلوچستان تو خیر بالکل یہ اپنی تیریٹری کی طرف جا رہے ہیں اور there is no will that I see اور you see کہ جو کہ اس میں کوئی چینج اس مائنڈ سیٹ کی جو بات کر رہے ہیں یہ اتنی خراب اور گندی ذہنیت ہے جو جب میں جب میں ای پی ایس بچوں کے خون کی تصویریں دیکھتا ہوں ان کے سکول کے لٹکے وے بیک دیکھتا ہوں ان ماں کو ان بچوں کی تصویر پکڑے وے دیکھتا ہوں ان باپوں کی خاموشی کو دیکھتا ہوں کہ دیکھیں وہ لوگ بھی مسلحتاً خاموش ہیں ان میں سے بھی کوئی بہت ہی چھوٹی جاب سے آرمی سے ریٹائر ہوا ہوا کوئی نہ کوئی ہے جو ریسپیکٹ کرتا ہے اس کے دل میں ایک ریسپیکٹ ہوگی آرمی کی کبھی لیکن اب وہ سوال کرنے لگ جائے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ جائیں گی تو آپ کے اندر بھی ایک ایسا توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہوگا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی تو جو لوگ کمزور نہتے بنگالیوں کے سامنے نہ ٹک سکے سر وہ کہاں انڈیا کی مائٹی جیسی فوج اور نرندر موڈی جیسے شکتی رکھنے والے پردان منطری کے سامنے ٹک پائیں گے کیونکہ وہ ان چیزوں کو برداشت انہوں نے جس پہلے دن سے 1.0 2.0 موڈی ورزن لے کر آئے تھے اس دن سے لے کر آج تک اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا اس لیے کہ that was not on the table to be discussed so i think this is the time کہ اب یہ ان چیزوں کو دنیا کو stakeholders کو اس پہ action لینا شروع کرنا چاہیے دیکھئے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مختلف قومیتوں کے ساتھ پشتون ہوں بلوچ ہوں مہاجر ہوں سندھی ہوں یا religious lines پہ جو وہاں کی ایتنی سٹیز ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں کرشنز ہیں ایون اپنے مسلم کے اندر کی جو سیکٹیرین منورٹیز ہیں جیسے شیعہ ہیں احمدی ہیں جس طرح across the board ان سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا نوٹس دنیا لے تو رہی ہے مگر اس پر action نہیں لے رہی ہے جس طرح action لے لیا تو پھر ان کو سمجھائے گی کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ اس کی اب بندش ہو گئی ہے جی تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو ہوش کرنے چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے ان کو جسے کہتے ہیں shut up call دینی چاہیے پہلے تو یہ کہ بھائی صدر جاؤ جو ہماری information ہے کوئی دنیا تھوڑی بہت shut up call دے رہی ہے لیکن ایک بڑی واضح shut up call کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کے ہاں Christians ہندو سکھ احمدی شیعہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا آپ کے ہاں even مہاجر سندھی بلوچ پشتون اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ دنیا کو اب کھڑے ہونا چاہیے پہلے تو ان کو ایک last warning دینی چاہیے کہ بھائی یہ خدا کے لیے یہ بند کر دو otherwise enough is enough جی اور ایک اور million dollar question اس سے اُبھر رہا ہے جی ابھی ایک ای ایو disinfo lab کی جانب سے ایک ان کی کوئی paper سا شائعہ ہوا تھا اس میں انہوں نے بڑا پاکستان کا ذکر کر دیا کہ پاکستان کے خلاف کہیں پہ ایک fake news یا اس کی بنائی جاتی ہے اور اس میں ہندوستان کا بھی ہاتھ آیا تو یہ سب کچھ بتایا گیا تھا اس میں شاہ محمود قریشی اور یوسف جو بھی ہیں ان کے ترجمان وزیر اعظم کے موہد یوسف وہ بھی بلک پڑے پھر ہندوستان نے اس کا بڑا simple اور سادھا جواب دیا کہ fake news کی یا narrative کو چھپانے کی ضرورت ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو ایپڈابات میں اساموین لازن کو چھپا گیا رکھتے ہیں اور ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو کہ 26-11 میں ملوث ہوتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم اس کو کرتے ہیں پھر یہ ایک الگ پوائنٹ ہے لیکن میرا جو question اس سے نکل رہا ہے وہ یہ کہ ایک ایسا ملک جو اپنا آدھا حصہ گوا چکا ہے ایک ایسا ملک جو اپنے تین حصوں میں ایک کشمہ کشمہ چل رہا ہے کہ وہ کب نکل جائیں اس کے ہاتھ سے ایک ایسا ملک جو کہ ہاتھ میں کشکول لے کے دنیا بھر میں گھوم رہا ہے ایک ایسا ملک جس کے فوج نے خون کے لیے اپنے بچوں کا خون بہا دیا ہو اور جس نے اپنے پروفیسروں ٹیچروں استادوں کو مار کے پھیک دیا ہو ایسے ملک کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کر ایسی خالستانی حرکتیں کرے اور وہ فارمرز کے ایشو کو لے کے ٹرانٹو اور لندن میں ان کو سپورٹ کرے کون ایسا وائز ملک ہوگا جس کی اپنی ٹانگیں لرز رہی ہوں گی اور وہ دوسروں پہ جا کے بدماشی کرے گا یہ وہ ملین ڈالر کوششن ہے جو میری سمجھ میں کیا اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں میں وہ جو آپ نے بات چھیڑی یورپین یونین کے ڈس انفو لیپ کی میں نے ان کی رپورٹ ایٹی نائن پیجز کی ہے جو پڑھی اور پڑھ کے مجھے ہنسی آئی اور وہ خود بھی ایک نیا سا انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کہلانے والی انجیو کہلاتی اس کی اپنی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور ان کی جو کریڈیبلیٹی اس وقت جو ڈس انفو لیپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان کے نیریٹیو کو ٹویٹ کر رہا ہے اور وہ خود ایک پارٹی بنا ہوا ہے وہ نہ بھی اگر پارٹی بنا ہوتا تو وہ ایک ایمیچور سے ینگ سے لوگوں کا ایک گروپ ہے جن میں ایک پورٹل کہلے ہیں اس کو ویب پورٹل ہے وہ اپنی طرف سے بڑے باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گروپ ہے بھارت کا انہوں نے کوئی سیون ہنڈر فیفٹی دومین کچھ بک کر آئے ہوئے ہیں سامنے تو بھائی بات یہ ہے کہ جو سیون فیفٹی دومین بک کروا کے بھی کوئی نیا آرٹیکل نہیں چھاپ سکے وہ پاکستان کے لیے کیا خطرہ ہو سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کسی افسر نے یا کسی بندے نے اپنی کاروباری پروجیکٹ کو آگے لے کر چلے ہوں لیکن وہ مطلب اگر سیون ہنڈر فیفٹی ویب سائٹ ریجسٹر کروانے کے بعد بھی ایک بھی اس میں نیا آرٹیکل نہیں چھپا ہوا تو وہ خطرہ کیا سے ہے بھائی وہ کیسے فیک میڈیا بن گیا جس پہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں تو یہ ہے ان کی اپنی ایمیچورٹی اب بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جو ریاست کے حالات ہیں وہ اب اس چھوٹی سی بات کو ایک بلکل معمولی سی بات کو جس کو دنیا بلکل پرواہ ہی نہیں کر رہی وہ اس قابل ہی نہیں اس کی پرواہ کی جائے اس کو ہے جو آپ حل کر سکے صرف آپ کو اس طرح کے ہی جسے کہنے چاہیے وہ چاہیے ہوتے ہیں فتریں چاہیے ہوتے ہیں جس سے آپ کی بات چیت آپ کا نیریٹیو چلتا ہے تو یہ ان کا حال ہے کہ وہ ایک نون ایشو کو ایشو بنا کے اپنی طرف سے سمجھ دنیا میں فتح حاصل کر لی ہے جس کی کوئی دنیا میں ایمپورٹنس ہی نہیں اب تو انیس بھائی ایک ایسے زمانے میں جیتے رہے جیتے ہیں جس میں دنیا کے جو جائنٹ میڈیا ہاؤس جیسے بی بی سی ہوتا ہے سی این نیو یارک ٹائمز اب تو لوگ ان پر بھی ٹرس نہیں کرتے اب تو لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ سب کے سب اپنی رائے سپن کرنے والے ادارے ہیں ان سب کے اپنے ایجنڈے ہیں اور ان سب میں ایک خاص طرح کے لوگ بیٹھے میں اچھا which is not wrong مطلب ٹھیک ہے وہ ایک میڈیا ہاؤس چاہے ہمارا ہی چھوٹا سب ایک کاروبار ہیں سب کا اپنا اپنا اپنی اپنی سٹینٹ ہے اب یہ سمجھا جائے بی بی سی پہ چیز آ گئی تو کوئی بائبل ہو گئی ہے آپ کے سامنے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چار سال امریکہ کے ٹاپ کے میڈیا کو فیک میڈیا فیک میڈیا پریزیڈ ٹرمپ کی کس نے سن لی بات یا اس میڈیا کی جو جائنٹ ہیں ان کی بات کس نے سن لی یہ تو بات ہوگی دیس انفل لیب کی اور اس پہ چھلانگیں مارنے والے شاہ محمد قریشی کی اور ان کی اردو میں ایک محاورہ ہے اپنے درشکوں کیلئے اس کو ذکر کر دوں ڈوبتے ہوئے کوئی تنکے کا سہارہ تو ایک جو ڈوب رہی ہے نیشن اور ایک جو ڈوبا وہ فارن منسٹر ہے اس کو دنیا کوئی اہمیت دیتی ہے اس کی کوئی اوقات ہے لیکن میرا اریجنل قویشن سٹل ریمین آنانسرد کہ اس ایسی نیشن کو ایسی سازشیں کانسپیریسیز کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے بار بار جو کہ خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی ہسٹری تو ہے نہیں ان کے پاس پاؤں پہ تو کبھی بھی یہ کھڑے نہیں تھے نہیں تھے بلکل ٹھیک ہے اور ہمیشہ ہی انہوں نے کی سازشیں اور سازشیوں کا جو تارگٹ ہوتا تھا وہ ملی بھارت ہوتا تھا اب یہ فرینکلی یہ بھی ریالیٹی ہے کہ بھارت جو اب تک کی سرکار رہی ہیں سوائے مودی جی کی سرکار کے وہ ساری کی ساری انیفیکٹی دی ون کا واقعہ بھی ہوا جب اندرہ گاندی نے یہ تیہ کر لیا کہ enough is enough تو ہو گیا نا پھر جی ٹھیک ہے تو وہ تھا ایک ایمپورٹنٹ پاکستان کے لیے ایک میسیج تھا بہت ہی خوفناک میسیج تھا اس کے بعد یہ مودی صاحب نے ابھی انڈریکٹ میسیج دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا چونکہ عمران خان تو روز ان کی فون کال کے چکر میں ہوتے تھے امران خان دو وعدوں پر اسٹیبلشمنٹ کے آئے تھے ایک تو یہ تھا کہ وہ بہت اچھے خزانچی ہیں چندہ چور ہیں چندہ کٹھا کرنے والے ہیں معاف کیجئے کہ چندہ چور ہو سکتا ہوں دونیشن اچھا کر لیتے ہاں چندہ توڑ کہہ لیجئے ٹھیک ہے جی میں سلسلے میں معافی چاہتا ہوں ویور سے کہ وہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کنفرم نہیں ہے صورتحال لیکن وہ ایک کشکول لے کے جانے کے بہت ماہر ان کا خیال تھا کہ میں کشکول لے کے جاؤں گا دو سو بلین ڈالر آ جائے کہا چاہے کہا کرتے تھے نا کہ میں آؤں گا دو سو بلین ڈالر واپس لے آؤں گا دو سو بلین اور دو سو ملین کے فرق نہیں پتا بلکل نہیں بھارت کی کرنسی سے بھی بنگلدش کی کرنسی سے بھی جہاں تھا کہ بھئی میں بڑا پاپولر کرکٹر رہا ہوں تو میں اپنے کرکٹ کے زمانے میں بھارت میں بڑا پاپولر ہوتا تھا اور میرے بہت اچھے تعلقات وہاں کے ایکٹرز ایکٹرس سے ہوتے تھے تو فکر ہی نہ کریں بھارت کو ہم منا لیں کے رات کو بمبئی کا اٹیک کریں گے صبح کرکٹ کی دعوت بھی دیں گے جی جی ٹھیک ہے تو مودی صاحب اٹھا لیں گے فوراں تو مودی صاحب نے کہا کہ یہ نہیں آپ اپنی امن کی آشا جو ہے وہی پر اس کے دیپ دیپ چلاو کیونکہ آپ امن کی آشا کی جھول دے کے جو کیا ہوتا رات کو ہمارے ساتھ وہ بھول جاتے ہیں اور ساتھ جارت کرنی ہے کچھ کرکٹ کھیل نہیں مودی صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ آپ ختم نہیں کریں گے جب تک کتا خو میں ہے یہ جب تک نہیں نکلے گا مودی صاحب کہ کہنے کا مقصد یہی تھا کچھ نہیں ہو انہوں نے کہا برود اور بم کی جو حیفظہ میں دوستی نہیں ہو سکتی بڑی بڑی سینی بات ہے یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے بھارے سے بھارے سے یہ ہوتا تھا کہ ایک تھپڑ مارا تو انہوں نے اگلے دن دوسرا گال پیش کر دیا تو یہ امان خان کے لئے بہت بڑا شوق ہے کہ میری کرکٹ میری پاپولارٹی میں تنا ہینڈسم ہوتا تھا یہ سارے سارا دھرے دھرہ رہ گیا وہ اس شوق سے نہیں نکل دا بھار یہ کیا ہو گیا بھارت سے کوئی آتے ہی نہیں اب بھارت کے ہیں کچھ جنرلس کچھ رائٹرز کچھ گروہ جو بھی عمران خان کے سہر میں ہیں لیکن وہ چونکہ بیچ میں مودی صاحب کی سرکار ہے وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے نہیں آپ گلیمر آپ کا ہم نے دیکھ لیا اس میں کیا چھ پیچھے چھپا ہوا ہے تو عمران خان کی یہ ہو گئی اب آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کیا پھر یہ برے حالات میں رہنے والی دیاستی مشینری کیوں پنگے لیتے رہتی صاف میں اس آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا عوامی زبان میں پیش کرتا ہوں تو اب وہ پنگے لینے کا شوق ہے وہ اس سے بعد نہیں آسکتے وہ چونکہ جنیٹکس میں پڑھے ہوا ہے پنگے لینے تو وہ پھر اب دوسری طرف سے پنگوں کا جواب یہ مل رہا ہے کہ وہ پنگا لیتے ہیں تو ایک چانٹ آتی ہے سامنے بلکل 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 ٹھیک تو یہ یہ اب چل رہے گا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم دوستی کریں گے اور ہاتھ میں آمن کی آشا والی مومبتی لے کے آتے ہیں اس کے نیچے گرنیڈ رکھا ہوتا ہے تو پہلو تو نظر آ گیا اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کی حکومت واحد وہ حکومت ہے جس کے دو سال میں کوئی بھی بیک دور یا اوپن پالیسی میں ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں بنے اس سے پہلے ہر حکومت کے ساتھ سال دیر سال میں کوئی نا کوئی آرٹس ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے سو دس اس آنفورچنیٹ پاکستان کی فوج کو اپنے نیریٹیو کو چینج کرنا پڑے گا اپنے روگ ایلیمنٹ کو جیل میں ڈالنا پڑے گا ان کو پکڑ کے سزائیں دینی ہوں گی مافی مانگنی ہوگی بنگلہ دیش سے جس کو انہوں نے ظلم کیے ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ان کے لاکھوں لوگوں کو مارا اور اس کے بعد خود بھی پینٹس اتار کی اپنے آپ کو جو ہے انڈیا کی جیلوں میں اپنے آپ کو روانہ کی اور کہا کہ تاریخ میں کبھی نہیں بھولائے جائے گا اور ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا اس کا بہت بہت شکریہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اجازت جائے گا ہم سو نکوم have a great evening